ساتھ کا کوسٹن ہے دیکھیں ساتھ دیکھیں لیکس بی پریکٹیکل یاد مجھے یہ بتائیں کشمیر کی انیکسیشن جس کو آپ کہتے ہیں 370 اور 35 اے یار اگر درہ اوپن ہوکے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں انڈیا نے اپنے طور کے اوپر یہ اگریمنٹ کیا اس چیز کو کوئی انٹرنیشنل باڈی کوئی دنیا کا ملک جو ان کے الائنس بھی ہیں کسی نے اس چیز کو اوفیشلی سپورٹ نہیں کیا اب انڈیا ان کو کشمیر انڈیا کے قبضے میں تھا انڈیا ان کو بلا لیتا ہے کشمیر میں دعوت کر کے کھانا کھلا دیتا ہے ہم یہ لوگ چیز عظیم کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہے وہ وہاں سے آتے ہیں انہوں نے کہا جی پہلے بھی انڈیا ہی اب انڈیا میں کشمیر دکھانے کے لیے لے کے جا رہے چلے جاتے ہیں کو پکا ہی نہیں چلا کہ یہ کیا چکر ہے اب ہر کسی کو تو انہوں نے ہر چیز ہمارے لیے ہماری چیزیں تو نہیں انہوں نے آہ آہ زین میں رکھی ہوں گی ہر ملک اپنے اپنے بارے میں سوچتا ہے ان کو کیا بتا کہ کیا مسئلے مسائن ہیں تو یہ چیز ہے تو ایسے سچ ہم کیا کرتے بلہ آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا اپنے انٹرنلی ہم نے تو کہا ہم بار میں جا ہمیں ہمارا کوئی تو جو مرضی کرتا پھر ہم اس کو نہیں مان گئے ہم نے کوئی لائن آف کنٹرول کے اوپر سے فوج ہٹ آئی ہم نے کوئی لائن آف کنٹرول کے اوپر ایس کی کہ ہم نے کہا جی اب انڈیا بن گیا انڈیا نے مان لیا تو چلو بٹھی کہ بن گیا انڈیا تو اب ہم بھی گھر کو جاتے ہیں ہم نے کوئی ریکگنائز کیا ان کو کہ انہوں نے یہ چیز کر لی ہے اب ہم نے نہیں کیا اب مجھے آپ بتائیں میں آپ کے آنسر کا ویٹ کروں گا کہ ایک انہوں نے خودی سے ایک بندہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ کر دیا ہے اور پہلے سے ہی اس کے پاس ہے تو ہم اس کے اندر کیا اور چیز کریں ہاں ادھر آپ مجھے یہ بولو ساد میرے میرے ورڈز کو ذرا غورت سے آپ سنیے گا آپ مجھے یہ بولیں کہ جو نائنٹیز کے اندر ہم وہاں کے فریڈم فائٹرز کو سپورٹ کرتے تھے جیش محمد لشکر تیبہ اور یہ ساری چیزیں ہمیں وہ سپورٹ کرنی چاہیے تھی کہ جو ہمارے لوگ بھی جاتے تھے جو ادھار کشمیر والے جاتے تھے وہ ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں آپ کو بولوں بلکل صحیح ہے آپ مجھے بولیں کہ دو ازار دس کے اندر میرے خیال میں امن کی آشا کا جو ایک دورہ پڑا ہمیں اور امن کی آشا کا دورہ ہم نے اپنے اوپر لیا اور ادھر آکے انڈین سنگر آ رہے ہیں ناچ رہے ہیں ہمارے سنگر ادھر جا رہے ہیں وا جی واہ بہت کام ہو گیا اور یہ ہو گیا اس کے اندر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اس سے پہلے نہیں تھی اس کے اندر انڈیا نے جو فینسنگ کر دی ایلو سی کے اوپر کشمیر پوری میں فینس لگا دی ہم اس کو ہمیں اس کو فینس نہیں لگانی دینی چاہیے تھی ہمیں اس کے اس کو وہاں فینس کو نہیں کرنا چاہیے تھا دو ازار دس میں جو امن کی آشا کی تھی تو میں آپ کو بولوں بلکل صحیح کریں ہمیں نہیں لگانے دینی چاہیے تھے اور ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے تھی جیسے ہم نائنٹیز میں کر رہے تھے یہ چیزیں ہم پہلے سے کر چکے ہیں یہ انڈیا نے تو اب آ کے کیا ہے ان چیزوں کو ہم نے پہلے اب انڈیا اگر سری سیونٹی کو اس نے کہا کہ جی میں نے باورٹ کر دیا تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑ گیا ہے ہاں اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ چلے لٹسے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور میں نے آپ کو یہ اپنا کلیر لی بتایا کہ یہ دو چیزوں کے اندر میں ان چیزوں کو ان کے اوپر میری رائے بلکل مختلف ہے کشمیری فریڈم فائٹرز کی نائنٹیز میں جیسے مدد تھی دوزار میں بند نہیں کرنی چاہیے تھی بڑا دینی چاہیے تھی انڈیا نے امن کی آشاہ کے چکر میں جو یہ فینس لگائی ہے اس کو فینس نہیں لگانی جانی چاہیے یہ میں آپ کو کلیر لی میں نے بتا دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اب مجھے آجیں آج کی ریٹ کے دوں کہ اب انہوں نے سری سیونٹی کو باٹ کیا انہیں نے کہا جی ہم کشمیر کے اسٹیٹس جو ہیں ختم کر رہے ہیں تو اس کے اندر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا ہمارا جو بیٹ پوسٹر تھا اس کو وہ اس کے اندر کریکٹ پوسٹر کیا تھا آپ مجھے بتائیں یا آپ مجھے بتائیں گے تو میں اس ٹاپک کے اوپر آگے چلوں گا اتنے لیے آپ سوچیں میرے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا اور اس کے بعد مجھے اس کا بتائی گیا اگر تو دیکھیں جہاد آج نہیں بوسٹ ہوا نہیں یہ آپ یہ یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا جو ابھی والا ہے جو واقعہ میرے کہل میں یہ فالس لیک تھا اور یہ دو تین چار بندوں کا جہاد جو ہے یہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کی پاپولیشن ڈیڑھ کروڑ ہے ڈیڑھ کروڑ پاپولیشن ہے کشمیر کی جن کے اندر چھانوے لاک بندہ نائنٹی سکس لاک بندہ جمو اور کشمیر ویلی میں ہیں تو آپ ایک کروڑ کہہ لو کہ ڈیڑھ میں سے ایک کروڑ جمو اور کشمیر میں ہیں ایک کروڑ کی پاپولیشن کے اندر سے آپ ایک دو بندے اٹھا کے آپ مجھے کہہ دیں کہ اگر تو وہ ویسے میں نہیں مانتا کہ وہ صحیح تھا پالس لیک تھا کیونکہ اس کے اندر جو انہوں نے باڈیز یوز کی ہیں اس سے میں ٹوٹلی اگری نہیں کرتا آہ دس is مائی اپینین تو اگر تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ایک کروڑ کی عبادی میں دو بندے پہاڑ کے اندر چھپکے انہوں نے کشمیری فریڈم فائٹ کو ریوائیف کر دیا ہے تو ایم ریلی سوری نراض نہ ہوئیے گا مہنگری میں کرتا ہوں تو پانسو چھے سو دس دار ہزار بندہ تو لو ایک کروڑ بندے میں سے تم سے دو بندے نکلیں ہیں سارے آکے تو آپ اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکی فور سے یہ ریوائیف ہو گیا اور یہ ہو گیا کوئی ریوائیف اس کو پروپرلی طریقے سے کرنا اور کشمیریوں سے پہلے پوچھ لیں جو کشمیر کے اندر ہیں وہ ابھی بھی بیٹھ کے گالیاں ان کو دے رہے ہیں پاکستان کے غلاب وہ یہ چیز کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا حریت والے جو لوگ تھے نا حریت کانفرنٹ وہ صرف پاکستان کے پرو ہیں اور اگر ایک کروڑ میں سے وہ پچیس لاک بھی نہیں ہیں پچیتر لاک جو ہیں فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی ہم انڈین ہیں ہمارا پاسپورٹ انڈین ہیں انڈیا ہمارا دیش ہے وہ کشمیریوں ہیں تو ذرا دھیان سے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں پہلے بھی چار جنگیں ان کے پیچھے لڑ چکے ہیں کوئی آگے سے نہیں لڑا ہماری پوزیشنیں یہ بتاتے رہے کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں ہیں جو پرو انڈین کشمیری ہیں وہ زیادہ تعداد